موسیقی 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 موٹر ریسیپٹرز ہیں یہ دو قسموں پر منقسم ہوتے ہیں ان میں رڈ سیلز ہیں ان میں کونڈ سیلز ہیں رڈ سیلز یہ رڈ سیلز پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں یہ تیرہ کرول رڈ سیلز آپ کی اس آنکھ میں موجود ہیں تیرہ کرول رڈ سیلز آپ کی چھوٹی سی آنکھ اسی نکتہ سیاہ اور اس کے گرد سفیدی میں تیرہ کرول رڈ سیلز ہیں کونڈز ہیں کتنے ہیں سبتر لاکھ کونڈ سیلز آپ کی اسی چھوٹی آنکھ میں ہیں یہ آپ جو رنگین اشیاء دکھاتے ہیں یہ آپ کو کلر چیزیں دکھاتے ہیں رنگین اشیاں جو آپ دیکھتے ہیں انہی کے وجہ سے دیکھتے ہیں یہ جو تیرہ کروڑ راٹ سیلز ہیں یہ آپ کو بلاک ان وائٹ اشیاں دکھاتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ جو کون سیلز ہیں یہ جو راٹ سیلز ہیں اتنی تعداد میں آپ کی آنکھوں میں موجود ہیں اور یہ دنیا کے آپ جو نظارے دیکھتے ہیں دن کی روشنی میں دنیا کی رنگینیاں آپ کو یہ کون سیلز ہی دکھاتے ہیں اور یہ کونسلز ایسے ہیں ان میں سے ایک بھی ناکارہ ہو جائے آپ کلر بلائنڈ ہو جائے آپ کو رنگوں میں امتیاز کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے آپ کو نظر نہ آئے کہاں سرخ ہے کہیں نیلا ہے کہیں پیلا ہے آپ رنگوں میں امتیاز ہی نہ کر پائیں اگر آپ کا کوئی ایک کونسل بھی ناکارہ ہو جائے اور یہ جو راڈ سلز ہیں یہ کروڑوں راڈ سلز آپ کی آنکھ میں ہیں آپ کو یہ بتا دوں یہ کتنے راڈ سلز ہیں ہے یہ آپ کو ڈیم لائٹ پر یہ کام کرتے ہیں اسی طرح آپ کی آنکھ میں یہ سلری مسل ہے یہ جب کنٹرکٹ کرتے ہیں تو آپ چیزوں کو بڑا قریب سے دیکھتے ہیں قریب سے دیکھتے ہیں جس طرح یہ کیمرہ کیمرہ ہے نا سرور بادشاہ یہ کیمرہ آپ زوم ان کرتے ہیں جب زوم ان کرتے تو مجھے قریب سے دیکھتے ہیں زوم ایٹ کرتے ہیں تو دور سے دیکھتے ہیں اسی طرح یہ سلری مسل ہے یہ کنٹرکٹ کرتے ہیں تو چیزوں کو قریب سے دیکھتے ہیں اور پھر یہ چیزوں کو دور سے دیکھتے ہیں ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور قریب سے دیکھ رہا ہوں پھر میں یوں دیکھ رہا ہوں تو پورے مجمع کو دیکھ رہا ہوں میں آنکھیں اٹھاتا ہوں تو آسمان پر ستاروں کو دیکھتا ہوں چاند کو دیکھتا ہوں یہ لاکھوں مخلوقات کرولو مخلوقات اسی آنکھ میں سما جاتی ہیں یہ ساری مخلوقات اسی آنکھ میں ہیں اسی آنکھ میں پردہ چشم لیویں اسی آنکھ میں وہ زبیات عاشق بھی موجود ہیں اسی آنکھ میں بڑی بڑی مخلوقات ہیں بابا کہتا ہے آپ ایسا کریں پاگل خانے میں جائیں اپنا علاج کرائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے تو اس آنکھ میں کچھ نہیں نظر آتا اس آنکھ میں یہ پرورد چیزیں کیسے پرورد ہو سکتی ہیں کاری صاحب کہتا ہے کہ دیکھو یہ تو بات آپ کی نہیں مان رہا یہ بات آپ کی نہیں سنگ رہا چاہید آپ کی بات میں کوئی حقیقت نہ ہو میں نے کہا تھا بابا کاری صاحب چھوڑو اس کو اور آپ کو ایک اپٹامٹریس کے پاس لے کے جاتے ہیں ایک آنکھ کے معالج کے پاس لے کے جاتے ہیں کاری صاحب کو پگڑ کے میں ایک اپٹامٹریس کے پاس لے کے جاتا ہوں اسی اپٹامٹریس کے سامنے جا کے میں اسے کہتا ہوں یہ یہ چیزیں اس آنکھ میں وہ کہتے ہیں بلکل ہیں بھئی وہ تو سینے سے لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ آنکھ کے متعلق اتنا پتا ہے آنکھ کے متعلق آپ کو اتنا علم ہے ہرے یہ تو صحیح بات ہیں کھائی سب کہتے ہیں اس نے آپ کی توحین کی اس نے کہا کہ پانگل کھانے میں جا کے داخل آلو اس Partา میں جو یہ آپ کو سینے سے لگا رہا ہے کیا وجہ ہے میں نے کہا وہ اس کا میدان نہیں تھا یہ اس کا میدان ہے وہ اس کا میدان نہیں تھا یہ اس کا میدان ہے یہ اسی فن کا بندہ ہے جو جس فن سے تعلق رکھتا ہے اس فن کو سمجھتا ہے جس کا جس فن سے تعلق رکھتا ہے یہ اہلِ نظر ہے کیا سنا ہوگی یہ بھی اہلِ نظر ہے نا اس کا تعلق بھی نظر سے ہے یہ بھی ایک حوالے سے اہلِ نظر ہے اس کا بھی تعلق ایک حوالے سے آنکھ سے ہے کیونکہ اس کا تعلق آنکھ سے ہے ایک دوسرا اہلِ نظر بھی ہوتا ہے وہ اللہ والا ہوتا ہے میں نے کہا آئیے آپ کو اب ایک دوسرا منظر دیکھوں ایک اور منظر دیکھوں میں نے کہا آؤ آپ کو ایک وائزِ خوشب کے پاس لے چلتے ہو ایک روکھے مدلہ کے پاس لے چلتے ہو ایک جاہل مولوی کے پاس لے گیا ایک پڑے لکھے انپڑ کے پاس لے گیا جو کہلاتا تو پڑا لکھا ہے کہ میں عالم ہوں لیکن روحانیت کی دنیا سے آری ہے روحانیت کی دنیا سے دور ہے اس کے پاس کاری سب کو میں ساتھ لے کر چلا ریا ہم نے اسے کہا ہم نے سنا ہے حسن بصری کہتے ہیں باق کے اس نقطے سیاہ میں ساری کائنات موجود ہیں باق کے اس چھوٹے سے نقطے میں ساری کائنات موجود ہیں ساری دنیا کے علوم موجود ہیں ہماری آپ سے آج کی ملاقات بھی موجود ہیں وہ مولوی کہتا ہے ارے نہیں نہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے مجھے تو فقط ایک نقطہ نظر آ رہا ہے تم کہتے ہو ساری کائنات موجود ہیں اس میں ساری کائنات کیسے ہو سکتی ہے مجھے نظر نہیں آ رہی میں نے کہا بھائی کیا ہر نظر آنے والی چیز پر ہی اعتقاد رکھا جاتا ہے کیا اللہ نظر آتا ہے تمہیں کیا اللہ نظر آتا ہے کہا نظر نہیں آتا تو ہم نے کہا پھر اللہ کو مانتے کیسے ہو اگر نظر آنے کی وجہ سے ہی عقیرہ رکھا جاتا تو اللہ نظر نہیں آتا اسے کیوں مانتے ہو اس نے کہا نہیں مجھے تیری بات سمجھ نہیں آتی تجھے میری جاتے چل دور بھاگ جا بھاگ جا قاری صاحب نے کہا ارے میرے استاد کی توہین کرتا ہے انہوں نے دیا اسے مارا مکہ اس کے ساتھ مارا مکہ اس کے ساتھ مارا اس نے کہا رہے ہیں مجھے بہت درد ہو رہا ہے مجھے بہت درد ہو رہا ہے قاری صاحب نے کہا درد دکھاؤ کہا ہے بھائی جو اگر صرف اسی کو مانتے ہو جو نظر آتا ہے تو درد نظر آ رہا ہے تو دکھاؤ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہمیں درد نہیں ہے برعل ہم وہاں سے واپس ہے میں نے کہا چھوڑو چھوڑو اس مردود کو اس کو یہی رہنے دوں ہم واپس آئی میں نے کہا او آپ کو ایک اللہ والے کی بارگاہ میں لیے جاتے ہیں آپ کو ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں لیے جاتے ہیں قاری صاحب کو میں اپنے ساتھ لے کے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں لے کے آیا میں نے کہا اللہ کے ولی سے اب پوچھتے ہیں اب اس سے پوچھتے ہیں اللہ کے ولی سے وہی سوال کرتے ہیں ہم نے اللہ کے ولی سے وہی سوال کیا وہی question کیا ہم نے کہا اللہ کے ولی تو ہمیں بتا ہمیں بتایا گیا ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ باقے اس نکتے سیاہ میں ساری کائنات کا علم موجود ہے ساری دنیا کا علم موجود ہے کائنات کے ذرے ذرے کا علم موجود ہے کیا یہ عقیدہ رکھنا جائز ہے کہ اس باقے نکتے سیاہ میں کائنات کا علم موجود ہے کیا یہ اسلامی عقیدہ ہے ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے آج جو ہماری تجھ سے ملاقات ہو رہی ہے اس ملاقات کا ذکر بھی اس نکتے میں موجود ہے اس نکتے میں نظر آتا ہے کیا یہ عقیدہ رکھنا جائز ہے کیا یہ عقیدہ اسلامی عقیدہ ہے اللہ کے ولی نے کہا ہرے تم مجھ سے پوچھتے ہو کیا یہ عقیدہ رکھنا جائز ہے یا نہیں آؤ تمہیں قرآن کھول کے دکھانا دوں کہاں ہے ہماری تمہاری ملاقات آؤ تمہیں دکھا دوں قرآن کھول کے ابھی دکھا دیتا ہوں اس ملاقات کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے خاری صاحب نے کہا ہرے یہ کیا ہے یہ کیا ہو گیا مولوی صاحب تو کہہ رہے تھے کچھ نظر نہیں آتا یہ کہتے ہیں ابھی دکھا دیتا ہوں میں نے کہا اس اپٹامٹریسٹ اور اس جاہل دیہاتی کہ مابین مقارنہ کر لو موازنہ کر لو اس سے ثبت حاصل کر لو اسے کچھ نظر نہیں آیا اس نے مجھے پاگل کہا اس نے مجھے دیوانہ کہا اپٹامٹریسٹ نے مجھے سینے سے لگایا کیونکہ اس کا تعلق نگاہ سے تھا اس کا تعلق آنکھ سے تھا وہ آنکھ کی بات کو جھنگتا تھا اسی طرح جاہل مولوی کے پاس لے کر گئے اس باعثیں خوش کے پاس لے کر گئے اس روکیں مولوی کے پاس لے کر گئے اس نے کسی بات کو نہ سمجھا اس اللہ کے ولی نے دیکھا اس نے کہا آؤ آؤ میں تمہیں ابھی اپنی ملاقات اسی قرآن سے دکھا سکتا ہوں کیونکہ اللہ کا ولی قرآن کھولتا ہے تو اسے ساری کائنات نظر آ جاتی ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر ایک عام ولی قرآن کی انہی آیات کو دیکھے اسے کائنات نظر آ جائے تمہارا کیا خیال ہے بابا فرید انہی آیات کو دیکھے تو بابا فرید کو کیا نظر آئے گا بابا فرید انہی آیات کو دیکھے اور اگر بابا فرید انہی آیات کو دیکھے بابا فرید کے مشہدات کا عالم کیا ہوگا ادھر چرار میں دھیل بھی دیکھیں تو ان کے مشہدات کا عالم کیا ہوگا خریب نواز دیکھیں تو ان کے مشہدات کا عالم کیا ہوگا بندہ نواز گیسو درار دیکھیں تو ان کے مشہدات کا عالم کیا ہوگا حاجہ باقی بلہ دیکھیں تو ان کے مشہداد کا عالم کیا ہوگا قطب الدین بختیار وشی کاکی دیکھیں تو ان کے مشہداد کا عالم کیا ہوگا اگر انہی آیات کو باہ الدین زکریہ ملتانی دیکھیں تو ان کے مشہداد کا عالم کیا ہوگا اگر انہی آیات کو حاجہ باہ الدین نقش بند دیکھیں تو ان کے مشہداد کا عالم کیا ہوگا اگر انہی آیات کو شہاب الدین سہرات دیکھیں تو ان کے مشہداد کا عالم کیا ہوگا اگر قرآن کی انہی آیات کو خوصی آزم پیرانے پیر میرا نستگیر دیکھیں تو ان کے مشہدات کا عالم کیا ہوگا اور انہی آیات کو خاجہ حسن پسری دیکھیں تو ان کے مشہدات کا عالم کیا ہوگا انہی آیات کو مدینہ تلعلم کے باپ مولا علی کررم اللہ وجہ القریم دیکھیں تو ان کے مشہدات کا عالم کیا ہوگا اور انہی آیات کو کونین کے والی عالمِ علمِ معقانہ وما یکون دیکھیں تو ان کے مشہدات کا عالم کیا ہوگا اور باقی سب تو قرآن کی ان آیات کو دیکھتے ہیں باقی سب تو قرآن کی ان آیات کو دیکھتے ہیں ان حروف کو دیکھتے ہیں ان کلمات کو دیکھتے ہیں یہ کلمات کیا ہیں یہ آیات کیا ہیں قرآن اللہ کی صفت ہے وہ ان آیات کو دیکھتے ہیں آقا نے فقط آیات کو نہیں دیکھا آقا نے فقط آیات کو نہیں دیکھا وہ تو آیات کو دیکھتے ہیں آقا اینِ ذات کو دیکھتے ہیں اور جب آقا اینِ ذات کو دیکھتے ہیں تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہو جاتا ہے مجھے کہنے دو میں نہیں کہتا بریلی کا محطس کہتا ہے بریلی کا کرندر کہتا ہے ہرے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہولا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود یا صلوح یا صلوح یا صلوح یا صلوح یا ری 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 موسیقی